اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ کاشانہ بصیرت ایک ایسا یوٹیوب چینل جس پر ہر قسم کی دینی کتب بالخصوص محروم بسارت افراد کے لیے آڈیو اور ویڈیو فارمٹ میں دستیاب ہیں اور بالعموم تمام مسلمان برادران و خاہران کے لیے دستیاب ہیں اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ آئندہ آنے والی ہر کتاب آپ کو بروقت ملتی رہے کاشانہ بصیرت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدلی اہلہی والصلاة وعلی اہلہا اما بعد عزیزان گرامی قدر وسامعین محترم یہ کاشانہ بصیرت کا آڈیو بک سیلیکشن ہے اور جس کتاب کو آپ سمات فرما رہے ہیں اس کا نام ہے پیام نور جو کہ اخلاقی دروس اللامہ سید عارف حسین الحسینی شہید پر مشتمل ہے اور اس کتاب کو چھپوائے ہیل عارف اکیڈمی پاکستان نے یہ اس کتاب کے سلسلے کا پہلا درس پیش خدبت ہے سب سے پہلے فیرست مزامین کو آپ کے سامنے پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں سب سے پہلے پیش لفظ ہے قائد شہید کا پیغام ہے پھر نوحہ امام خمینی بر شہادت حسینی تربیت دروس کی اہمیت استقامت سکاکی کی مثال غرض خلقت معنوی ترقی معنوی ترقی کی شرائط تفسیر سورہ و تین انسان کامل دورہ ایران و لبران علم اخلاق بیست انبیاء حضرت ابراہیم کا طریقہ تبلیغ انبیاء اور حکماء کا طریقہ رضایت الہی کا میار بول سینہ اور ان کا شاگرد عبد المالک اور فقیق کا قصہ فلاسفہ کے طریقے پر اعتراضات مقصد بیست انبیاء نفس کیا ہے نفس امارہ نفس الوامہ حاضرین کے سوال و جواب نفس مطمئنہ روحانی اور جسمانی امراض روحانی مرض کی علامت قلب منیب یا قلب سلیم عقل کے تین دشمن تقوی اور حکمت عملی نماز تکبیر کی حقیقت روزہ اور رمضان المبارک روزہ اور رمضان المبارک کے سلسلے میں پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطبہ روزہ کے فوائد پنجزن پاک کی مظلومیت قرآن مجید سے استفادے کی شرائط عدل کے بارے میں مختلف نظریات عدل الہی کے مختلف معانی عدل الہی و پھر عدل شیعہ عدل شیعہ مذہب کا امتیاز نام حاد علماء کی خلفاء کے لئے خدمات جعلی احادیث کی سر گزشت تقوی کے اثرات تقوی اور امراض سے بچاؤ عقل و ہوش مشکلات زندگی کا حل تقوی حق و باطل میں تمیز چند احادیث حدیث حضرت ابو ذر حدیث کا مکمل مطن اور پھر ہے محرم الحرام کے سلسلے میں شہید کا پیغام قائد شہید کا پیغام قوم کے نام محرم الحرام کی مناسبت سے قائد شہید کا پیغام محرم الحرام کی آمد پر قائد شہید کا پیغام خطبہ و ذاکرین کے نام شہید کا پیغام چہلم سید الشہدہ کی مناسبت سے شہید کا پیغام پیغام قائد شہید بمناسبت چلم سید شہدہ چودہ سو آٹھ ہجری یوم خواتین کی مناسبت سے شہید حسینی کا پیغام سید شہدہ کے چودہ سو سالہ جشن ولادت پر شہید کا پیغام پیغام شہید حسینی بمناسبت چودہ سو سالہ جشن حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہ قائد کا پیغام بسلسلہ ولادت امام آخر الزمان سلام اللہ علیہ پیغام قائد شہید بمناسبت یوم مستعف عرفین پیغام شہید بمناسبت پندرہ شعبان ماہ رمضان کی مناسبت سے قائد شہید کا پیغام ہفتہ نوزول قرآن کی مناسبت سے قائد شہید کا پیغام پیغام قائد بمناسبت یوم انہدا میں جنت البقی یوم انہدا میں جنت البقی کی مناسبت سے قائد کا پیغام یہ تھی اس کتاب کی فہرست جو کہ تین سو چار صفحات پر مشتمل ہے اور اب تفصیلاً اس کتاب کا مطالعہ شروع کرتے ہیں سب سے پہلے پیش گفتار میں فرماتے ہیں بسم رب الشہداء والصدیقین بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ بقرہ آیت نمبر ایک سو چون وَلَا تَقُولُوا لَمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتِ فَلْأَحْيَاءُمْ وَلَا كِلَّا تَشْعُرُونَ اور جو لوگ راہ خدا میں قتل کے جائیں انہیں مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں علامہ عارف حسین الحسین کی شہادت پر رہبر کبیر نائب الامام آیت اللہ العظماء حضرت روح اللہ خمینی نے تعقید فرمائی کہ شہید راہ حق علامہ سید عارف حسین الحسین کی افکار کو زندہ رکھیں اس الہی فریضے کی ادائیگی کی ایک آجزانہ کوشش کی گئی تو ملک کے طول و عرض سے شہید کے خدابات پر مشتمل تقریباً ایک سو پچاس کے سٹھ میسر آئے ان خطابات میں دروس تنظیمی تقاریر مجالس اور متفرط کلام ہیں ان تقاریر کے الفاظ کو ضبط تحریر ملایا گیا خطبات کو تحریر شکر میں ڈھالنے کے لئے مطن کی معمولی آراستگی کی گئی ہے شہید کے الفاظ اور حاصل لکلام کی صحت ہرگز متاثر نہیں ہوئی اور یوں پیام نور کا تیسری ایڈیشن پیش کرنے کی سعادت حاصل کی گئی ہے قاریر کے لئے مخلصانہ دعوت فکر ہے کہ وہ مطالعہ کے بعد اندازہ کریں کہ ایک عالم ربانی کی زبان سے ادا کیے گئے الفاظ کی کیا قدر و قیمت ہو سکتی ہے پر لطف حقیقت یہ ہے کہ شہید کا ارکول اور حل لفظ ان کے ذاتی کردار اور افعال سے مطابقت اور ہماہنگی رکھتا ہے آپ پوری زندگی شب زندہ دار رہے آپ کی ہر سہر خالق کے روبرو مکمل حضور قلب کے ساتھ عبادت اور راز و نیاز میں گزری اور غالباً خالق نے اپنے وعدہ کے مطابق آپ کو مقام محمود سے سرفراز کر دیا یہی وجہ ہے کہ عام کاری کو پیام نور میں زندگی کے رموز اور کائنات کی باز اہم حقیقتوں سے با آسانی آشنائی حاصل ہوگی نجی زندگی ہو یا اجتماعی تنظیمی مسائل ہو یا میدان سیاست علامہ سید عارف حسین الحسین رضوان اللہ تعالیٰ کے کیے گئے فیصلہ جات اصول بلکہ ان کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ ایک زندہ حقیقت ہے عرض پاکستان کے ساتھ ان کی حیات طیبہ کا تعلق مقام محمود پر فائض صالحین میں سے برگزیدہ حسنی کا ہے جس کا عصوہ حسنہ اس خطہ عرض پر اس دور میں بسنے والے مسلمانوں انسانوں کے لئے میزان حق ہے اس میزان حق پر پورے اترنے کے اولین شرط آپ کی ذات اقدس کی معنوی معرفت اور یقین محکم ہے اس منزل کے حصول اور آپ کی عطا کردہ رشد و ہدایت کو اپنا لینے کے عظم بالجزم کے بعد ہر شخص محسوس کرے گا کہ زیست کے امتحان میں ہر تاریکی کے وقت آپ کے الفاظ نورانیت قلب کا باعث ہیں اور ان کی اتباع میں کامیابی کا یقین اور ان سے انحراف گمراہی کا پیش خیمہ ہوگا العارف اکیڈمی لاہور اس کے بعد قائد کا پیغام دورب تبلیغ پاکستان کے نام بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر امام کا کوئی امام ہوتا ہے جو اس کی پیروی کر کے اس کے نور علم سے منور ہوتا ہے حضرت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام یہ ایام اس ذات سے منصوب ہیں جو بے ایک وقت عظیم ترین فلسوف الہی بھی تھے اور بزرگ ترین انقلاب رہبر بھی ہدایت کا بلند ترین منامینار علم و عرفان اور حکمت کا تھاٹھیں مارتا ہوا سمندر بھی جہاد کے میدان میں ندر سپاہی محراب عبادت میں عبد مطیع اور ظلمت گمراہی میں بھٹکے ہوئے انسانوں کے لئے حق و صداقت کی طرف ہدایت کرنے والا عظیم ترین پیر و مرشد رات کی تاریکیوں میں ماں سوائے اللہ کے ہر شئے سے منقطع ہو کر اس کی عظیم روح عرفان کے بلند ترین منازل کی سیر کرتی تو دل کے اجالے میں معاشرے کے بے قص اور دردمند انسانوں کے لئے رعوف سرپرست و مہربان باپ کی حصیت سے ان کے درد و مسیبتوں کے حل کے لئے کوشان رہتے جہاں رات کی تاریکیوں میں ستاروں کی آنکھوں کو اپنے عابدان آسوں سے اور آسمان میں فرشتوں کے کانوں کو آشقانہ مناجات سے کبھی محروم نہ کیا وہاں دل کے اجالوں میں علم و حکمت و عرفان کے تشنگان کو اپنے سینے میں موجود خدای زخیرہ علم سے سہراب کرتے رہے خلاصہ عری وہ ہستی ہے جس کی توصیف سے زبان عاجز اور قلم لکھنے سے قاصر ہے آپ کی شخصیت مظہر صفات الہی اور حجت خدا ہے افسوس کہ ہمارے امام اتنی عظیم صفات و کمالات کے مالک لیکن ہم ان کی پیروی کرنے کے مدعی ہونے کے باوجود ان کے بتائے ہوئے وصولوں پر صحیح معنوں میں گامزن نہ ہو سکے مولا عریقہ السلام کی زندگی کا ہر لمحہ اور ہر عمل ہمارے لئے ایک درس اور ایک ہدایت نامہ ہے اگر مولا کی زندگی میں میسن تمار کمال مالک اشتر اور محمد بن نبی باکر جیسے عظیم انسان تربیت ہوئے تو آج بھی مولا کے کلمات موائز و حکم کی برکت سے قوم کے لئے مائناز خادم مخلص سپاہی اور باعی سار لیڈر تربیت کیے جا سکتے ہیں میں قوم کے بزرگوں دانشوروں اور نوجوانوں سے بحثیت مولا کے شیدائی درخواست کرتا ہوں وہ کتاب کے جو دون کلام اللہ وفوق کلام البشرس ہے اپنی زندگی کے تمام مسائل چاہے وہ انفرادی ہوں یا اجتماعی سیاسی ہوں یا معاشی جہاد کے رموز ہوں یا شہادت کی مناظر سب کے لئے مولا کائنات کی زندگی کا دقیق مطالعہ کریں اور آخر میں ادارہ دارو تبلیغ الاسلامی کے مخلص سرپرستوں اور عراقین کے لئے مزید کامیابی کا عارضو مند ہوں اس کے بعد ہے شہید مظلوم علام سید عارف حسین الحسینی کے چہلم کی مناسبت سے حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ کا تعذیتی پیغام بسم ہی تعالی محترم علماء کرام حجد الاسلام اور پاکستان کی قابل قدر قوم ایدہم اللہ تعالی اسلام و انقلاب کے شہدائی اور وفادار محروموں اور مظلوموں کا دفاع کرنے والے اور سید الشہداء جناب ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام کے فرزند صادق حجد الاسلام سید عارف حسین الحسینی کی شہادت کے سلسلے میں آپ لوگوں نے مجھے جو تبلیغ و تعذیت کے پیغامات خطوط اور ٹیلی گرام بغیر ارسال کیے ہیں وہ مجھے موصول ہو گئے ہیں اگرچہ یہ عظیم ثانح مسلمانوں کے قلوب اور خاص طور پر اسلام کے حقیقے اور احساس ذمہ داری رکھنے والے علماء کرام کے لئے ایک گہرا گھاؤ ہے تاہم اس قسم کا ثانحہ نہ صرف ہمارے لئے بلکہ دنیا بھر کے مظلوموں اور خاص طور پر پاکستان کی اس عظیم قوم کے لئے جس نے خود استعمار کی تلخیوں کا ذائقہ چکھا ہوا ہے اور جس نے بھرپور جد جہد جہاد اور شہادتوں کے نظرانوں کے بعد اپنی آزادی حاصل کی ہے قطعی طور پر غیر متوقع نہ تھا اسلامی معاشروں کے درداشنا وہ مجاہرین جنہوں نے محروم اور باپا برہن لوگوں کے ساتھ اپنے خون کا نظرانہ پیش کرنے کا عد کر رکھا ہے انہیں جان لینا چاہئے کہ ابھی تو مقابلے کا آغاز ہے اس لئے کہ استعمار اور استشمار کی دیواریں ڈھانے اور حقیقی اسلام محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ کی منزل تک پہنچنے کے لئے انہیں ابھی ایک طویل راہ در پیش ہے علام السید عارف حسین الحسین ہی کی مثال کو پیش نظر رکھنے کے بعد غور کریں کہ ایک مؤمن کے لئے اس سے بڑی بشارت اور سعادت کیا ہوگی کہ وہ محراب عبادت حق سے خون آلوت چہرہ لیے خود کو ارجعی الاربک کی منزل پر پائے اور نہ صرف یہ کہ خود جامع شہادت نوش کر کے لذت وصال محبوب سے لطف اندوز ہو بلکہ اپنے ساتھ ہزاروں تشنگان عدالت کو بھی سرچشم نور سے سیراب ہوتا دیکھے اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنے والے حقیقی علماء اور بزرگان دین اور نام نہاد علماء میں یہی تو فرق ہے کہ اسلام کے جہاں باز مجاہد علماء ہمیشہ حصے ہی جہاں خار ظالموں کے زہرالوت تیروں کا حدف بنتے چلے آئے ہیں اور ظلم و قضاء کا پہلا تیر انہیں کے سینوں میں پیوست ہوتا رہا ہے جبکہ نام نہاد علماء دنیا طلب اور ذر پرستوں کی حمایت کے سائے میں باطل کو رواج دینے والے بن جاتے ہیں یا پھر ظلم کی تعاید اور مدح سرائی کرتے نظر آتے ہیں ہم نے آج تک کسی بھی درباری ملہ یا کسی بھی وہابی عالم کو نہیں دیکھا کہ وہ ظلم و شرک کے خلاف خصوصا روس جیسے جارہیت پسند اور امریکہ جیسے جرائم پیشہ کے خلاف مقابلے کے لئے اٹھ کھڑا ہو جبکہ اس کے برعکس آج تک ہم نے خدا بزرگ برطر اور مخلوق خدا سے شکرنے والے اور ان کی خدمت کے جذوے سے سرشار کسی حقیقی دینی عالم کو نہیں دیکھا کہ وہ پا برہنے لوگوں کی مدد کرنے میں تعمل کرے یا اپنے آخری اور حقیقی منزل تک رسائی سے قبل ہی کفر و شرک کے مقابلے سے تھک کر بیٹھ گیا ہو علامہ عارف حسین الحسینی ایسے ہی تھے مجھے قطی یقین ہے کہ پوری دنیا کی مسلم اقوام بخوبی جان چکی ہیں کہ یہ عظیم سانحہ کیوں کرونو ما ہوا تمام مسلم اقوام کو سوچنا چاہیے کہ آخر وہ کونسی وجہ ہے کہ اسلامی ملک ایران میں متحری بہشتی شہدہ محراب اور ہزاروں مایناز علماء کو جبکہ عراق میں باقر صدر محسن الحکیم اور ان کے خاندان سے تعلق رکھنے والے بے شمار حقیقی اور سچے علماء دین کو یہی نہیں بلکہ لبنان میں راغب حارب جیسی شخصیتوں کو اور پاکستان میں اللہ معارف حسینی جیسی گنا قدرستیوں کو یا دیگر تمام اسلامی ممالک میں ان حقیقی علماء اکرام کو جن کے دل اسلام کے لئے تڑپتے ہیں اور جو حقیقی محمد اسلام کے فیروغ کے لئے انتھک جد و جہد کرنے والے تھے انہیں ہی ہمیشہ ظالموں نے اپنی دہشتگردی کا نشانہ بنایا پاکستان کے باشرف اور غیور عوام جو حقیقی معنوں میں ایک انقلابی ملت ہیں اور اسلامی اقدار کے پابند ہیں اور جن سے ہمارا بہت قدیمی گہرہ انقلابی ایمانی اور ثقافتی رشتہ ہے میں انہیں اس عمر کی تعقید کرنا ضروری خیال کرتا ہوں کہ وہ شہید راہ حق اللہ معارف الحسینی کے افکار کو زندہ رکھیں اور عبلیس زادوں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی اسلام کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کرنے کی اجازت نہ دیں آج جبکہ مشرق و مغرب کی استقباری قوتوں میں عالم اسلام سے براہ راست مقابلے کی ہمت نہیں رہی ہے تو انہوں نے آجز آ کر ایک طرف تو سیاسی مذہبی شخصیات کے قتل اور دوسری طرف امریکی اسلام پر مبنی ثقافت کی ترویج کے لئے کوششیں تیز کر دی ہیں کاش ان عالمی خونخاروں کی تمام تردست درازیاں مجاہد پرور مسلم سرزمین افغانستان میں کی گئی دست درازی کی معنی اعلانی اور برملا ہوتی تاکہ مسلمان غاصبوں کے جھوٹے تکبر اقتدار کے بت کو پاش پاش کر ڈالتے مگر امریکی اسلام سے مقابلے کی راہ خاصی پرپیچ اور عجیب ضروری ہے کہ اس کے تمام پہلو ان پابرہن مسلمانوں پر روشن ہوں مگر صد افسوس کہ ابھی بہت سی اسلامی اقوام کے لئے امریکی اسلام اور خالص محمدی اسلام پابرہنہ لوگوں اور محروموں کے اسلام اور ریاکاروں سندلوں سرمایہ داروں خدا فراموش آرام و آرائش میں پڑے افراد کے اسلام کی درمیانی حد واضح نہیں اور اس حقیقت کی وضاحت کے لئے ایک مکتب فکر اور ایک آئین میں دو متزاد انداز فکر کا وجود ممکن نہیں یہ وضاحت ایک اہم سیاسی فریضہ ہے اور اگر یہ کام دینی مدارس کے ذریعے کیا گیا ہوتا تو قوی امکان تھا کہ ہمارے عزیز سید عارف حسین الحسینی آج ہمارے درمیان ہوتا تمام علماء کا فرض ہے کہ ان دونوں انداز فکر کی وضاحت کے ذریعے اپنے پیارے مذہب اسلام کو مشرق و مغرب کے چونگل سے آزاد کرائیں اگرچہ ان محترم شہیدوں کا خون اعلی معنوی اقدار کی منازل سے تمام خص و خاشاک کو بہا لے جائے گا اور یہی خون ناحق باطل کی تبلیغ و ترویج کرنے والوں کو غرقاب کر دے گا مگر ہمیں اس بات سے بھی بے خبر نہیں رہنا چاہیے کہ آج تمام دشمنان اسلام کی وہ کٹھ پتلی اناثر جنہیں شرق و غرب نے سامراجیت کی تکمیل کے لیے آمادہ کیا ہے انہوں نے مسلمانوں کو خواب غفلت میں مبتلا کیا ہے اور خود مرکب مراد پر سوار ہو کر اور خود مرکب مراد پر سوار ہو کر پوری قوت سے اسلام و قرآن کو اپنا دشمن قرار دے رہے ہیں مگر آج روس اور امریکہ نے مقدس انقلاب اسلامی ایران کے نتیجے میں سیکڑوں سیاسی اسکری اور ثقافتی ناکامیوں کا موں دیکھا ہے اور دنیا بھر میں ہر جگہ ان کے حیات بخش مفادات کے خلاف اسلام کی طرف سے خطرے کا سگنل دیا جا چکا ہے لہذا اب ہمیں چاہیے کہ پورے شعور کے ساتھ مشرقی اور مغربی استقبار کے مکرو فریب کو پہچان کر اس کا صدباب کریں مسلم اقوام کو چاہیے کہ وہ عالمی طاقتوں کے فریب و دشمنی کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے اصول وضع کریں جبکہ بظاہر حالات اس کے برعکس نظارہ ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں ہم نے ولایت خدا کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور عمہ محسومین علیہ السلام کی خوشنودی اور رضا کی رسی کو مضبوطی سے پکڑا ہوا ہے اور ضروری ہے کہ ہم خلوص دل سے ہر اس چیز سے متنفر اور دور ہوں جو ان سب کی رضا کے برعکس ہو اور اس دوری پر ہمیں فخر بھی ہونا چاہیے میں دیندار اور مذہبی علماء اور جناب حجت الاسلام سید عارف حسین الحسینی کے محترم خانوادے اور پاکستان کی مسلمان قوم کو اس عظیم شہادت پر تازیت اور مبارک بات پیش کرتا ہوں اور اس ملک کے تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو یقین دلاتا ہوں کہ اسلامی ملک ایران آپ کے اسلامی تشخص آپ کی آزادی اور عزت و شرافت کے دفاع کے لیے ایک سچے دوست کی حیثیت سے ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گا میں اپنے عزیز بیٹے سے محروم ہوا ہوں اللہ تعالی ہم سب کو مسائب برداشت کرنے اور شہیدوں کی راہوں میں پہلے سے زیادہ عمل کے چراغ جلائے رکھنے کی توفیق انعیت فرمائے اور ظالموں کے مکرو فریب کو خود انہی پر مور دے اور ارجمند مسلمان قوم کو شہادت اور جہاد کے راستے میں ثابت قدم رکھے اس کے بعد دروس کی اہمیت پر قائد شہید کا درس بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آلہ آلاللہ واللعنة الدائمة على اعدائهم اعدائ اللہ من الان الى يوم لقاء اللہ وبعد فقد قال اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزلوا علیہم الملائکة اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشرو وابشرو بالجنت اللہتی کنتم توعدون حمین سجدہ آیت نمبر تیس آئے شریفہ کے حوالے سے کچھ ارائز پیش کرنے سے پہلے میں یہ ارز کروں گا کہ اس قسم کی مجالس کی کیا ضرورت ہے چونکہ ہم چاہتے ہیں کہ معرف اسلامی سے آگاہ ہوں اور واقعیت سے ہمیں آگاہ ہی حاصل ہو اب ہماری یہ ضرورت کہاں سے پوری ہو سکتی ہے کیا گھر سے پوری ہو سکتی ہے نہیں اس لیے کہ گھر میں ہمارے والدین یا تو انپڑھ ہیں یا اگر پڑھے لکھی ہیں تو ان میں سے کوئی دفتر میں کام کرتا ہے کوئی کہیں اور کوئی کہیں کسی کے والدین جب رات کو گھر آتے ہیں تو اگر اس قسم کے سوالات ان سے کریں تو وہ فوراں غصے میں آ کر اور خاموش کرا دیں گے بس گھر سے ہماری یہ ضرورت پوری نہیں ہوتی دوسری جگہ جہاں سے ہمیں یہ ضرورت پوری کرنی چاہیے وہ معاشرہ ہے معاشرہ بھی آپ دیکھتے ہیں کس رخ پر چل پڑا ہے وہاں زیادہ تر مادیت ہے یا اس طرح کے دوسرے مسائل ہیں جن چیزوں پر گفتگو ہمارے معاشرے میں نہیں وہ ہیں معارف اسلامی اخلاق اسلامی تربیت اسلامی ان چیزوں کی متعلق کوئی بحث و مباحثہ نہیں ہوتا پس معاشرہ بھی معاشرہ بھی ہمیں مصبت جواب نہیں دیتا تیسری جگہ ہمارے سکول یونیورسٹیاں اور کالیجز ہیں وہاں بھی ہماری بدقسمتی کے تعالیم تو ہے اگرچہ آج کل وہ بھی نہیں مسئلہ بہت زیادہ نقل تک پہنچ چکا لیکن تربیت معارف اسلامی اور حقائق سیکھنے سکھانے کا کوئی انتظام نہیں ہے لہٰذا ہماری یہ ضرورت وہاں سے بھی پوری نہیں ہو سکتی اگر جگہ جہاں سے یہ ضرورت پوری ہو سکتی ہے دینی مدارس ہیں دینی مدارس سے ہمارا رابطہ بہت کم ہے اس کے علاوہ مساجد اور امام بارگاہیں ہیں جو واقعا ہمارے مورچے ہیں لیکن ہم افسوس سے کہتے ہیں کہ یہاں سے بھی ہمیں یہ ضرورت پوری نہیں ہوتا آپ دیکھتے ہیں کہ جہاں نماز جمعہ کا انتظام ہے وہاں زیادہ تر عربی خطبہ پڑھا جاتا ہے اور عوام اور معمومین جو وہاں حاضر ہوتے ہیں وہ ان الفاظ کے معانی تک نہیں جانتے اس کے علاوہ بھی مساجد میں کوئی خاص انتظام نہیں البتہ ایک آدھ مسجد ایسی ہوگی لیکن میں عمومی طور پر بات کر رہا ہوں اور ہماری بدقسمتی ہے کہ امام بارگاہوں میں جو افراد ممبر پر آتے ہیں ان میں سے بھی اکثریت کی زیادہ تر کوشش یہ ہوتی ہے کہ لوگ انہیں زیادہ سے زیادہ داد دیں اور کہیں کہ مثلا فلاں بہترین پڑتا ہے وغیرہ اب کہاں تک اس مجلس میں حقائق ہوتے ہیں آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں اب جبکہ ہمیں مساجد اور امام بارگاہوں سے بھی کوئی چیز نہیں مل رہی تو پھر ہمیں خود سے اس قسم کی نشستوں کلاسوں اور دروس کا انتظام کرنا پڑے گا اگر ہم نے اس قسم کی نشستوں کے انتظامات نہ کیے تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم حقائق سے محروم رہیں گے ہم معارف اسلامی تک نہیں پہنچے گے اس لیے کہ میں ان برادران جنہوں نے لاہور کی سطح پر اس قسم کے دروس کا احتمام کیا ہے خراجہ کی عدد پیش کرتا ہوں واقعاً انہوں نے ضروری ایک قدم اٹھایا ہے احسن قدم اٹھایا ہے لیکن اور لاہور میں اسے اور مضبوط کریں اور کوشش کریں کہ آئی ایس او آئی او تحریک یا کسی اور پلیٹ فارم سے اسے مزید وسط دیں کیونکہ ان مجالس اور اس قسم کی نشستوں کی آج ہمیں اشد ضرورت ہے ابھی چند دن پہلے میں کراچی گیا تھا خصوصا ہمارے اسلامی سوچ رکھنے والے جو بھائی تھے وہ اس قدر مایوس تھے اور یہی گلہ کر رہے تھے کہ فلان جگہ پر فلان پڑھنے والا تھا اور اس نے انقلاب اسلامی کے متعلق یہ حرزہ سرائی کی فلان مسئلہ میں امام خمینی یاد رہے کہ شہید عارف حسین امام اسلام کی ان دو بزرگ و نابغہ شخصیتوں کی شفقت پدری سے معروم ہیں فلان مسئلہ میں امام خمینی کی یوں توہین کی یہ کیا وہ کیا اب اندازہ لگائیں کہ اگر ہم اس خلا کو ان تربیت مجالس کے ذریعے نہیں پر کریں گے تو نتیجہ کیا ہوگا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم نے ظاہر میں تو کچھ حد تک مثلا داڑی رکھ لی ہے نارے بھی لگاتے ہیں لیکن بنیادی طور پر جب ہم عارف اسلام سے آگا نہیں ہیں اور ہماری بنیاد مضبوط نہیں ہے تو پھر کیمیون انسٹروں کی طرف سے جب تھوڑا سا دباؤ ہم پر آئے گا تو ہم میدان سے نکل جائیں اب کچھ آیت کے بارے میں اب میں اس آیت شریف کے زمن میں کچھ عرائز پیش کروں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا رب اللہ حقیقتا بے شک جن لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے ثم استقام پھر اس بات پر انہوں نے استقامت اور پائداری کی اور اس بات پر ڈھٹے رہے تتنزل عنیہم الملائکہ ان افراد پر فرشتے نازل ہوتے ہیں فرشتوں کے نزول کے بارے میں اختلاف ہے کہ یہ کس وقت نازل ہوتے ہیں آیا وہ مرت وقت نازل ہوتے ہیں یا قبر میں بہرحال ان افراد پر جو زبان سے کہتے ہیں کہ ہمارا پر وقت اللہ ہے اور پھر اس پر استقامت اور پائداری دکھاتے ہیں اس قسم کے افراد پر ملائکہ نازل ہوتے ہیں اور پھر انہیں خوش قبری سناتے ہیں کہ تمہیں اندہ کے بارے میں کسی قسم کا خوف مت کرو اور تمہیں بشارت ہو اس بشت کی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا استقامت کیا ہے اب ہم مختصر طور پر استقامت کی متعلق بات کرتے جو بھی اپنے آپ کو انسان کہتا ہو راقل ہے اور وہ یقینا اپنی زندگی کا مقصد حدف اور عرزو رکھتا ہے ایک شخص بے وقوف ہے عقل جو خدا کی بڑی نعمت ہے وہ اس سے آری ہے ہو سکتا ہے اس کی اپنی زندگی کا مقصد اور عرزو نہ ہو لیکن جو عاقل ہو اس کی زندگی کا حدف اور اس کی کوئی نہ کوئی عرزو ہوتی ہے حدف افراد کے لحاظ سے مختلف ہوتا ہے جس طرح افراد رنگ کے لحاظ سے مختلف ہیں بلکل اسی طرح حدف اور عرزو کے لحاظ سے بھی مختلف ہیں کسی کی عرزو مادی ہوگی کسی کی عرزو معنوی ہوگی کسی کا مقصد سب سے بڑا سرمایہ دار بننا ہوگا کسی کا مقصد ایک بڑا مجدہد فلسفی سیاست دان یا پی ایش ڈی بننا ہوگا اور کسی کا مقصد بہت طاقتور بننا ہوگا ہر ایک کی کوئی نہ کوئی عرزو ہوگی اگر ایک شخص مرد ہے تو اس کی عرزو بھی مردانہ ہوگی اور خاتون ہے تو اس کی عرزو بھی زنانہ صفات کی حامل ہوگی لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے لیکن مردانہ صفات سیاری ہوتا ہے اس کی عرزو زنانہ شمار ہوگی بہرحال سب کی کوئی نہ کوئی عرزو ہوتی ہے اور اس کے ساتھ اس عرزو تک پہنچنے کے لئے راستے بھی متعدد ہوتے ہیں ہو سکتا ہے دو آدمیوں کی عرزو ایک ہو لیکن ایک اس عرزو تک پہنچنے کے لئے کہتا کہ یہ ہی راستہ صحیح ہے اور دوسرا وہی عرزو اور مقصد کو مقصد و حدف رکھنے والا کہتا کہ نہیں یہ دوسرا راستہ صحیح ہے لیکن اصل بات یہ ہے کہ راستہ جو بھی ہو حدف جو بھی ہو اس کے حصول اور منزل تک پہنچنے کے لئے جو چیز ضروری ہے وہ استقامت ہے حدف کریں ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ کیٹو کی چوٹی سر کرے اور جانتا ہو کہ اس کے لئے مختلف رکاوٹ ہیں مثلا راستے کا سفر تیہ کرنا بھوک پیاس اور سردی کی تک برداشت کرنا پاؤں کا فسل بلندیوں سے گرنا درندوں کا خوف یہ مختلف رکاوٹ ہیں اب ایک شخص جب یہ عظم کرتا ہے کہ مجھے چوٹی تک پہنچ نہ ان سب مشکلات سے متاثر نہیں ہونا اور ان سب رکاوٹ کو زیر پا کرنا ہے اور ان کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے تو اس کو ہم استقامت کہیں گے اور ایسا شخص با استقامت کہلائے گا اب میں ایک مثال پیش کیے دیتا ہوں ایک سٹوڈنٹ ہے وہ چاہتا ہے کہ تعلیم حاصل کرے خواہ دینی مدرسے میں پڑھ رہا ہو یعنی یونیورسٹی میں اس سٹوڈنٹ کے لیے مختلف رقابت اور مشکلات ہو سکتی ہیں خواہ وہ مالی ہوں یا غیر مالی مثلا اس کے والدین فقیر اگرچہ وہ غریب تھا ازہینی لحاظ سے کمزور تھا پھر بھی وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا میرے اپنے گاؤں کا ایک لڑکا تھا آج کل وہ افسر ہے ہمارے ایک دوست اسے پہچانتے ہیں لاہور میں بھی وہ رہ چکا ہے آج کل پنڈی میں اس کے بعد بہت غریب تھے جب اس نے گاؤں میں چھٹی کلاس پاس کی تو مزید تعلیم کے لئے پارچنار جانے کے لئے اس کے پاس پیسے نہیں تھے کہ وہاں داخلہ لے سکے ان دنوں شلوزان پارچنار میں واقع خوبصورت گاؤں میں میڈل سکول تھا نوکری کرلو تاکہ میرا مسئلہ حل ہو جائے لیکن اس نے جواب دیا کہ مجھے مزید تعلیم حاصل کرنا ہے اب اس کو کالج میں داخلے لینا تھا بہترین نمبر تھے لیکن داخلے پیسے نہ تھے ایک شخص نے اس کے داخلے کے لئے پیسے دے دیئے لیکن اس شرح پر کہ وہ اس شخص کے بیٹے کو جو میٹرک میں پڑھتا تھا ٹوشن پڑھائے گا اس نے ٹوشن پڑھانا شروع کر دی یہاں تک کہ اس نے لاہور میں بہت زیادہ پیشرفت کی حالانکہ بہت غریب تھا لیکن اس نے استقامت کی جس کے باعث اپنے حدف تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا اس کاکی کی مثال اس کی دوسری مثال کاکی کی ہے جو فن بلاغت اور فساد اور معنی و بیان میں بینظیر شخصیت ہے اس کے مطالقے مشہور کہ وہ پہلے ایک بہت بڑا ہنرمن تھا وہ صندوق وغیرہ جیسی چیزیں بنانے میں ماہر تھا اس نے مہمان کے احترام کیلئے باہر چلا گیا پھر اسے لا کر اوپر بٹھائے اور اس کے سامنے دو زانوں باعدب بیٹھ گیا جب تک وہ مہمان بیٹھا رہا خلیفہ بھی اس کے سامنے معدب ہو کر بیٹھا رہا جب مہمان جانے لگا تو خلیفہ احترام اسے الویدہ کرنے کے لئے اس کے ساتھ چل پڑا استقاقی نے کسی سے پوچھا یہ کون ہے کہا یہ عالم ہے اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ فن سے علم کا احترام و عزت سیادہ ہے اس نے کہا چلو میں بھی دینی تعالیم حاصل کرتا ہوں کہتے ہیں کہ وہ کسی کے پاس گیا کہ اس نے کہا بھائی تم اس عمر نہیں ہو سکتا وہ مایوس ہو گیا دل ورطاشتہ ہو کر چل پڑا ایک پہاڑی پر اگر دیکھا کہ پتھر پر اوپر سے پانی ٹپک رہا ہے اور اس میں سراخ ہو گیا جب یہ دیکھا تو عبرت حاصل کی اور کہا یہ میرا دل تو اس پتھر سے زیادہ سخت نہیں اگر اس پتھر پر اثر ہو سکتا ہے تو میں بھی اگر کوشش کروں تو میرے دل اور ذہن پر بھی اثر ہوگا بس اس نے میند کی اور اپنے زمانے میں بہترین شہرات حاصل کی یہ کہانی شہین متحری رحمت اللہ حیارہ کی کتاب سچی کہانیاں میں تفصیل کے احساس موجود ہے اس نے مشکلات کا مقابلہ کے اور استقامت دکھائے تو وہ اپنے حدف کو پہنچ گیا اس مقصود تک نہیں پہنچ سکتے خواہ آپ کا مقصد دنیاوی ہو یا معانوی اس مقصد تک پہنچ اس کے حصول کے لئے آپ کو استقامت کی ضرورت ہے اور جب آپ نے اپنا مقصد حاصل کر لیا تو پھر اس کی حفاظت کی لئے بھی استقامت کی ضرورت ہے ایسا نہیں ہے کہ تھے یا ان کے صحاب تھے ان کے سامنے ایک مقصد تھا اس مقصد کے لئے انہوں نے عظیم قربانیاں دیں اس کے راہ میں انہوں نے ہر مشکل کا مقابلہ کیا ابن ابی عمر کی مثال میں ایک اور مثال پیش کرتا ہوں ابن ابی عمر امام موسیٰ ابن جعفر علیہم السلام کے اصحاب میں ایک بزرگ صحابی گزرے ایک دن خلیفہ حرون اور رشید نے انہیں گرفتار کر کے ان سے پوچھا کہ جو شیعہ امام موسیٰ ابن جعفر علیہ سلام کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں ان کے نام بتاؤ انہوں نے کہا کہ میں نہیں بتاتا نتیجہ خلیفہ نے ان کی جائدات ضبط کر لی پھر کیا تھا ان میں ایسے کافی ضائع ہو گئی لہذا اب مراسیل ابن عمر کے لیے ضروری نہیں کہ آپ ان روایات کے لیے سنت ڈھونڈیں وہ فقہ اہل بیت علیہ السلام میں مقبول ہے کیونکہ جب وہ جیل میں تھے تو ان کے گھر سے گران بہا خزائن ضائع ہو گئے اور اس وجہ سے وہ روایات میں سند اور راوی درج نہیں کر سکے لیکن پھر بھی انہوں نے استقامت دکھائی آخر کار ان کے بدن سے کپڑے اتار لے گئے ان کے برہنہ بدن پر ایک روایت کی مطابق سو کوڑے مارے گئے ایک کتاب میں میں نے ہزار کوڑے بھی پڑے ہیں وہ کی ایجنسی دی ہے یا حکومت نے جو مراد دی ہے وہ ہم سے چھین لی جائیں گی یا پھر ہمیں کوئی پوسٹ دے دیں گے وغیرہ بغیرہ تو ہم فوراں راضی ہو جاتے اور حکومت ہم سے جو چاہتی ہے ہم مجھ سے کئی گناہ زیادہ دے دیتے مسلمانوں میں جب تک استقامت تھی وہ کامیاب تھے جب استقامت ان کے ہاتھ سے چلی گئی تو اس دن سے مسلمان شکست سے دو چار ہو گئے تلسم ٹوٹ گیا مرہوم شہید مطہاری رحمت اللہ نے یہ قصہ سے جمال الدین کے رسالے اور عمرت الوسقہ سے استقامت کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ ایک گاؤں میں مسجد تھی وہ مسجد آدم کش تھی جو بھی رات کو اس میں سوتا تھا صبح اس کا جنازہ وہاں سے اٹھتا تھا ایک مرتبہ ایک آدم اپنی زندگی سے مایوس ہو گیا اس پر بہت مصیبتیں آئیں اس پر بہت مصیبتیں آئیں تھی اب یہ اس گاؤں کے لئے سرائے اور مساجد ہوتی تھی وہاں لوگ سوتے تھے جب یہ آدمی سونے کے لئے اس مسجد میں جانے لگا تو لوگوں نے اسے منع کیا کہ جو بھی آدمی یہاں سوتا ہے صبح اس کا جنازہ نکلتا ہے اس لئے آپ کو یہاں نہیں سونا چاہیے اس نے کہا میں ویسے بھی زندگی سے تنگ آ چکا ہوں دیکھتا ہوں کیا ہوتا ہے وہ شخص جب رات کو وہاں سو گیا تو تھوڑے دیکھا کہ مسجد کے اندر عجیب غریب اور محیب قسم کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں وہ آدمی اٹھ کر بیٹھ گیا اور اس نے بڑی جرد مندی سے کہا کہ تم جو بھی ہو جن ہو یا جو بلا ہو اگر مرد ہو تو میرے سامنے آؤ میں ویسے بھی زندگی سے سہر ہو گیا ہوں اس کے بعد ان آوازوں میں اور شدت آگئی تو پھر بھی وہ نہیں گبر آئی بلکہ اس نے پھر کہا تم جو بھی میرے سامنے آؤ آئے آئے مزید شدت آنے لگی اور آہستہ آہستہ بڑھنے لگی آخر میں جب اس نے دیکھ لیا کہ یہ شخص نہیں گبرات اور متاثر نہیں ہوتا بلکہ مرد کی طرح وہاں بیٹھا ہے تو اوپر سے چھت دونیم ہو گئی اور اوپر سے کوئی مٹی کی طرح چیزیں گرنے لگ پتہ چلا کہ وہاں تلسم تھا مرہوم سید جمال الدین فرماتے کہ مسلمانوں میں استقامت ختم ہو گئی ہے اس زمانے میں انگریز ہیں اور سب پر مسلط ہو گئے ہیں ہمیں امید ہے کہ مستقبل میں ایک فرد آئے گا انگریز یوں کے بنائے ہوئے طریقوں اور تلسم کے اندر چلا جائے گا اور ان سے نہیں گبرائے گا ان کے مقابل میں استقامت اختیار کرے گا تو یہ تلسم ٹوٹ جائیں گے یقینا وہ شخص جس کی طرف سید جمال الدین نے اشارہ کیا ہے وہ شخصیت رہبر انقلاب قائد عظیم الشان امید مستضاعفین آیت اللہ العظماء امام خمینی رحمت اللہ علیہ کے کس قدر انہوں نے استقامت دکھائی شاہ کے زمانے میں انہوں نے کتنی مسئیبتیں برداشت کی انقلاب کی کامیابی کے بعد ان پر کون کون سے حرب ان متقبرین اور سامراج نے استعمال نہیں کیے لیکنی امت استقامت دکھاتی رہی جس کے نتیجے میں امریکہ کا تلسم ٹوٹ گیا اب امریکہ ہر جگہ پر دفاعی پوزیشن میں ہے پہلے اس کی پوزیشن حملہ آور کی تھی وہ حملہ کرتا تھا لیکن آج امریکہ کے سیاسی اور فوجی میدان میں دفاعی پوزیشن ہے آپ دیکھتے ہیں کہ آج نماز جمعہ میں حجت الاسلام والمسلم حاشمی اور افسنجانی نے استعمار اور اس کے حقیقی دور کروانے کے لئے اور اسی طرح خلیج میں آنے کے لئے کبھی انگریزوں کو کہتا ہے کبھی فراس اور کبھی اٹلی کو یہ امریکہ کی بے بسی ہے اب ہر جگہ پر اسلام حملہ آور پوزیشن میں ہے کفر کی پوزیشن دفاعی ہے وہ تلسم جو انہوں نے بنایا تھا میں میں ایک دن پشاور میں اپنے بھائیوں سے کہہ رہا تھا کہ پاکستان میں امام خمینی کے اس پیغام کو جو انہوں نے حج کی حوالے سے دیا ہے بار بار پڑھیں بالخصوص آئی اصور آئی کے جوانوں کو ان علماء سے جو حضرت امام خمینی کی شخصیت پر عقیدہ رکھتے ہوں اور امام خمینی پر امان رکھتے ہوں ان سے گزارش کریں کہ ان کے لئے اس پیغام کی وضاحت اور تشریح کریں اور اس پر درس دے کہ امام خمینی نے اسلامی غلاب جو جغرافیائی حدود سے بالاتر ہے کے لئے ایک منشور دیا ہے اس حوالے سے پھر ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ کیا واقعا اس وقت ہم اپنے ہم اس فعال پرزے کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں یا ہم ایک غیر محصر پرزہ ہیں کس قدر ہمارے ذمہ داری ہیں اور ہم اپنی ذمہ داری سے کس قدر غافل ہیں جس انداز میں امام خمینی نے علماء در اور کسی قسم کی ناؤمیدی اور مایوسی ہم میں نہیں آنی چاہیے اور جو راستہ امام خمینی نے بتایا ہمیں اس پر چلنا چاہیے اور ہمیں اس راستے میں جس طرح مؤمنین کی صفت ہے کہ وہ ملامت کرنے والوں کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے ہمیں کسی کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے کہ کوئی ہمیں کیا کہتا ہے کہنے دیجئے ہمیں امام خمینی کے راستے پر چلنا چاہیے جسے ہم خط امام کہتے ہیں البتہ جیسا کہ جس طرح اس پیغام کی بعض جگہوں پر وضاحت کی ضرورت ہے ہمیں ان علماء کرام سے ہدایت لینی چاہیے جو معارف اسلامی پر عبور رکھتے ہیں اور وہ بھی چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ایک حقیقی عادلانہ اسلامی نظام قائم ہو اور ان کے دلوں میں سرمایہ داروں کے لیے نرم گوشہ نہ ہو کہ منسٹروں سے وہ متاثر نہ ہو بلکہ صرف اور صرف اسلام پر عقیدہ رکھتے ہمیں ان سے توجہ دیں اس وقت ہمیں اسلام کو صحیح طور پر سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور انشاءاللہ اگر ہم نے استقامت دکھائے تو خود خدا وند تعال نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ ملک اور فرشتے آئیں گے پھر ہمیں بہشت کی خوش خبری سنائیں گے جس کا ہم سے وعدہ کیا گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انہ الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزلوا علیہم الملائکة اللہ تخافوا ولا تحزنوا بشروب الجنت اللہ تکنتم توعدون وہ لوگ جو استقامت کرتے ہیں خدا کے راستے میں صرف زبان سے نہیں کہتے بلکہ اس پر استقامت کرتے ہیں تو خدا کی طرف سے ان پر بلکہ خوف نہیں کرنا چاہیے اور گزشتہ پر اپنے آپ کو غمگین نہیں کرنا چاہیے اور تمہیں بہشت کی بشارت ہے صلی علیہ محمد وعالی محمد موضوع دروس کیمیت مقام دو دیو سماج جوڑ لاہور مناسبت درس قرآن کا آغاز وسلم